کون کون سی نیاب فصلے ہیں یعنی کون کون سی سبزیاں وہ کاشت کرتے ہیں ہم ان میں سے صرف ایک سبزی کا آپ کو ویو کسی تو انہوں نے اپنے سامنے دسنواز سے پوچھا ہوں گے کہ ایک ٹرنل سسٹم تو اڑا کے نیا اکڑواست بڑا ہے تو اس جنب ساڑا ایک اور پچی ایک کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سامن کریں میں محمد ارشد اپنے چینل سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں آج پھر ہم آپ کو لے کر آئے ہیں چودری زریفارم فتیپور زلالیہ میں اور آج پھر ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سی نیاب فصلے ہیں یعنی کون کون سی سبزیاں وہ کاشت کرتے ہیں ہم ان میں سے صرف ایک سبزی کا آپ کو ویو کرائیں گے پہلے ہم نے آپ کو ان کے اونین پیاز کی ویڈیو آپ کو دکھائی تھی آج ہم ان کے ہاں لگے ہوئے یعنی بینگن جس کو ہم بتاؤں کہتے ہیں اس کی ویڈیو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہ فصل کس وقت کاش ہوتی ہے اور یہ کتنا ٹائم دیتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے ساری معلومات ہم چودری اشفاق صاحب چودری زریفارم یعنی فتیپور لئیہ سے آپ کو لے کر دیتے ہیں جناب چوری صاحب ایک ایڈے ٹائم دا لگایا ہے جی جناب تسی بینگن دسمبر دے پہلے ہوتے شفٹ کیتی پنیری پہلے یہ بھی پنیری کاشت کار دی ہے پھر فیرے ہیں اچھا پنیری یہ تسی آپ تیار کیتی یا مارکیڑ چو لائی ہے مارکیڑ چو تو سیڑ ہی اچھا نہیں دن دے نا اچھا ہاں جی اپنے سیڑ لائے کہ انہوں نے کاشت کری دا اپنی پنیری ساتھ اچھا اچھا یہ لانگ ترم ایجن یعنی کدھو تو ایدہ فال شروع ہو گیا فال شروع ہو گیا کوئی ہو گیا یا کوئی موسم دیویا تو کوششلیٹ کر گیا اچھا تقریباً آٹھ کے دن ہو گیا یعنی ایہ آٹھ دن تاس دن تو پہلے شروع ہو گیا ہاں جی پہلے شروع ہو گیا سٹارٹ اپریل تو ایہ جڑا شروع ہو گیا ہاں جی سٹارٹ اپریل تو میں تی ایک کنی لانگ ترم جائے گی تو آٹھ کوڑے ایہ فسل جی ایہ جی نو اگر جا کے جس زیادہ گرمی ہوندے اس تیم سونڈی دا اٹیک زیادہ ہو جاندہ اچھا پھر ایہ پھال بھی کٹا جاندہ پھر ایہ سونڈی دا بہت زیادہ کٹا جاندہ آٹھا اچھا یہ دیس برد تاک جو سب ڈیا ہوا دو اکر لیا ہے دو اکر دو اکر بھیجے گا ہے دو اکر یا دو اکر بھیجے کوئی پیاز سکا ہے کل ساکر ساکر باندھتا ہے چھیک ہو گیا اس ٹرم مارکیٹ دے بیچے تو سی ادھا کتنا کس طرح مانڈی جیسے مانڈی جیسے ساتر ساتر پہ کلو اس ساتر ساتر پہ کلو ساتر پہ کلو ایسا ہمارکیٹ لیکن یہ دی پیداوار کس طرح رہے دی اچھی رہے دی اچھی رہے دی عام زمیندار لا کے انہوں تیار کر سکتا کر سا گیا صرف یہ دی سونڈی سب تو مین مسئلہ یہ دی سونڈی دا اچھا سونڈی کنٹرول ہو جو ہے تو یہ شاپر نہ ہونڈا تو اڈاکی مقصد ہے تھلے شاپر یہ جڑی بوٹیاں نہیں ہونڈیا جیڑا جیس ٹائم پھر سردی ہونڈی نا اتھے شاپر لگا ہونڈا تھلے اندر ہے جڑی بوٹیاں نہیں ہونڈیا اچھا بوڑی بگیارہ نہیں یعنی صاحب تو زیادہ فیادہ شاپر دا ہے کہ جڑی بوٹیاں نہیں ہونڈے کوشے جدوں بیس پیشل ہونڈا یا نارمل بی بارکیٹ بڑے مارگیر دے میں چیز بہت اچھا ایک نیلم دے نام یا نیلا ہونڈا یا اچھا ایک ایسی تک سالان تو یہ ہی لارہاں جنہ کے دا نام اچھا اچھی پیدا بارتی ہے اچھی پیدا بارتی ہے اچھی پیدا بارتی ہے جنہ دے رانگ کلر اچھا یہ نو بھی مارکیر دے میں چیز نو خوش ہوگا ہے یہ بھی ٹنل تھلے لگا ہے تنل تھل یعنی یہ بھی کاش کی تھی یہ اصل تک گرمی دی فصل آنا یہ دی ہونڈا لوگانا کھر گندہ دی کٹائی تو باد بھی لگا آچھا یہ دا ہونڈ جڑا یہ اسی لگا ہے تنل تھل یعنی کہ ہونڈ جڑا گندہ دی کٹائی تو باد اس تام تاک سے سیل کا اپنے سامینوں دسل واس سے پچھاں گے کہ یہ ٹنل سسٹم تو اڑا کے نیا اکڑ واس سامینوں دے سامینوں دے بڑی آیا ہے ت vendemان قوش دemان ہے کی دیگھا ہے لگوو بید ت Ernکل تو سامینوں وجہ ایک ہونڈ سونڈ میٹھا ہو jedem بڑھر ہے صور کا médę گو آپела شکر کے چیز نکوبر محول موٹر لگوالے اچھا بجلی تھے پھر سولر آیا سامنے سالر سسٹم میں اپنا ہی ہے سامنے سالر سسٹم تو انہوں نے نظر آ رہا ہے یہ دوسرا اگر بجلی دا ہوئے تو سامنے تو انہوں نے ٹرانس فارمر نظر آ رہا ہے یہ تیسری چیز ہوتھے جا کے اگر دکھائی جا سکتے ہیں لیکن نظام کس طرح کر دے فرٹیلائزر جڑی ہے دوائی جڑی تھلیوں زمین دویج دینیا سسٹم دوائی چاہ رہی ہے ہر چیز یہ ہے باقی جڑی کو سپریہ کرنی ہے چیز مو سمتی آن کے تو سی ایدھو تو ایڈا شاپر بغیرہ اتار دنیا فروری دیو جس ٹائم آن کے سسٹم ختم ہو جاندہ نا سامنے کام تو سی ساڑے زیمیدار کو سنیا اس علاقے دے کام جاب زیمیدار ہے کنے عرصے تو سی سبزیدہ سسنان تقریبا چودہ پندرہ سال درسہ ہو گیا اس سسٹم سنان کار دیا ہے تو سی دیکھو تو انو ایدر کوئی ہے باقی فیصلہ نہ لگا پیدا نظر ہو جانا نظر ہے آن جی الحمدللہ فصل اچھے ہو جو ہے ریٹ اچھے مل جانا پھر تے بہت اچھا رہا جانا جانا جی۔ جی نام ملن تفرے ریٹ بہت اچھے ملن تفرے ریٹ اچھے ملنے چاہیے خرچے بہت زیادہ ہوگے لے برانے خرچے زیادہ ریٹ اچھا رہے تھے اس ٹائم تھے الحمدللہ ٹھیک ریٹ جا رہے ہیں تقریباً سامن سامن سونیاں ساڑھے ذمہ دار پائی کو کہ اگر ریٹ ریٹ ویسے اس سال سبزیدہ ماشاءاللہ چلو یہ انہا مینگا بھی نہیں ہونا چاہیدہ سی مناسب بھی ہوئے نا لیکن انہوں کوش دن پہلے یا ساڑھ کول ٹین ڈی سی تھی اے چال رہی سی کی پیجار پہ شاپ رو بھی ایک دار ہے اوہ پیجار پہ توڑ کے سٹنا لگالا ساڑھا خرچہ بھی پورا ہندہ اس وقت پیچھو فصل نو بچان واستے پھر خرچہ کرنا سامن اے اوہ ٹین ڈی جڑی یا دو ٹائی سر پہ بھی دیکھ رہی ہے یعنی مناسب جا ریٹ زیمیدار نو بھی مل جو ہے تو ٹھیک ہے اور اس اس حد تک انہوں نے جاوے گا خریدار بچارے اوکے ہو جانے اس واسطے سامن اکرام اے بھی ایک نیاب فصلہ اگر اے آم آدمی زیمیدار جو تھوڑی کوشش کرے تو اے کر سکتا لیکن اے ٹینل دے سالے ہونڈی فصل ہی ہے وہ ہونڈ جڑی گا وہ رویتی کاشت جڑی ہونڈ چھوڑی ہونڈیاں کانک وڈ کے تو سامن اکرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل فصل تیار ہے یہ بینگن پانچ پانچ کیجی کے شاپرو میں رکھے ہوئے ابھی یہ منڈی میں جا رہے ہیں تو یہ بیجنے کا بھی ایک طریقہ ہے اگر آپ کو ایک مختلف جگہ پر آپ کا رابطہ ہونا چاہیے یہاں پر ریٹ زیادہ ہے اس منڈی میں اس کو جانا چاہیے یہ فصل تیار اچھی کرنے چاہیے یہ دیکھیں نا اس کی کوالٹی اس کی شائننگ یہی اس کا ریٹ بناتی ہے یعنی پلٹی رائزر اور سپریو وغیرہ اچھی استعمال کریں گے تو اس کی فصل انشاءاللہ اچھی ہوگی تو ایک زیمیندار بجائے پانچ سات اکڑ کا زیمیندارہ کرنے کی بجائے ایک سے دو اکڑ میں محنت کر لے تو وہ ان سے زیادہ روزی کما سکتا ہے جس طرح اشفاق صاحب کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں فصل بھی بہترین ہے اور اس کی کوالٹی بہترین ہے سامین ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب لائک کریں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں